ننگی نے بہت ساری چیزیں لے لی تھی تو سمو وہ ساری چیزیں واپس رکھ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں ہمیں یہ ساری نہیں چاہیے پھر سمو ننگی کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ وہ صرف کارڈ سوپنگ کرتے وقت ہی نارمل دیکھتا ہے ننگی کے پاس بلیک کارڈ تھا جو یہاں پہ نہیں چل رہا تھا سمو اپنے سر پکڑ لیتا ہے کہ وہ تو بالکل بھی نارمل نہیں دیکھتا پھر جب وہ لوگ واپس جا رہے تھے تب سمو ریسپٹ چیک کر رہا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ پیمنٹ ٹھیک سے ہوا ہے یا نہیں زیادہ پیسہ تو نہیں چلے گئی نا اس پہ ننگی نے کہا کہ اس میں کونسی بڑی بات تھے وہ کوئی بڑا ایمانٹ تھوڑی تھا سمو نے گسے سے کہا کہ پریزیڈن ننگ ہر کوئی آپ کی طرح پیدائشی امیر نہیں ہوتا جب میں ٹرین ہی تھا تب کبھی کبھی تمہیں یہ سوچتا تھا کہ آج مجھے نوڈل سمیک ڈلوانا چاہیے یا نہیں اور ویسے بھی تم تو یہ نہیں سمجھ پاؤں گے ننگی کو سوچنے لگا اور کہا کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں وہ سمو کے ہاتھ سے سارا سامان لے کے آگے جانے لگا اور کہتا گیا کہ میں پھر سے تمہیں ایسے زندگی نہیں جینے دوں گا وہ سن کے سمو کو اتنا اچھا لگا کہ اس کی تھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی پھر گھر پہ پہنچ کے اس نے ہارٹ پوٹ کے لیے پورا سیٹ اپ ریڈی کر لیا سمو ہارٹ پوٹ کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹ تھا تو ننگی اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ تو گریب لوگ کھاتے ہیں تو پھر تم اسے لے کے اتنا زیادہ خوش کیوں ہو سمو گریب اور لونڈلی دونوں تھا پہلے اسے اکیلے اکیلے ہارٹ پوٹ کھانے میں مزا نہیں آتا تھا لیکن آج وہ ننگی کے ساتھ کھانے والا ہے اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہے ننگی بھی کوئی رومانٹک موف کرنے کی تیاریاں کر ہی رہا تھا وہ کچھ کہتے ہوئے سمو کا ہاتھ بگڑنے والا تھا لیکن تب بھی ڈور بیل بجا گوانچون روتا ہوا اندر آیا کہ ننگی اس نے پھر سے مجھے ریچیکٹ کر دیا ننگی بہت زیادہ گستہ تھا کہ گوانچون آخر میں تمہارا کیا کروں پھر ننگی اور سمو تو ہارٹ پوٹ کا مزا لے رہے تھے اور یہاں پہ گوانچون کا رونا دھونا اور اس کی رونا دھونا کہانی شروع تھی کہ وہ میرا یقین نہیں کرتا اسے میری ذرا سے بھی کیر نہیں ہے میں کتنا سیریلس ہوں لیکن وہ میری بات بھی نہیں سن رہا ہے میں ایک آلفہ ہوں پھر بھی میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں اس لیے مجھے ایک لوسر جیسا محسوس ہو رہا ہے سمو اور ننگی کے کانچرک میں تھا کہ انہیں ایک دوسرے کی کیر کرنی ہے ایک دوسرے کو کھانا کھلانا ہے تو اس حساب سے وہ دونوں بہت زیادہ لولی ٹولی بن رہے تھے وہ دیکھ کر گوانچون کو اور پھر زیادہ رونا آ رہا تھا کہ میری بات سن پی رہے ہو یا پھر نہیں کوئی تو رسپانس دو سمو نے اسے ایک پلیٹ تھمائی کی یہ تمہاری لیے لیکن گوانچون جو ابھی بہت زیادہ درد میں ہے اسے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کوئی بھی میری کیر نہیں کرتا اس نے منع کر دیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے لیکن پھر بھی سمو نے اسے پوچھا کہ تمہیں ڈرائی والا چاہیے یا پھر آئل والا گوانچون آئل والا کھانے لگا اور سمو اسے سمجھانے لگا کہ گوانچون اب بھی مچنگ کو اچھے سے نہیں جانتا گوانچون پہلے پلی بوئی ہوا کرتا تھا تو پھر مچنگ ایسے اچانک سے اس کا یقین کیسے کر لے گا وہ ابھی خود کو پروٹیک کر رہا ہے وہ ایسے اپنا دل اسے کیسے دے سکتا ہے پھر سمو نے کہا کہ میں تم آلفا کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا اگر تم صرف اس کے کہنے پہ اس کے منا کرنے پہ ہی give up کر دوں گے تو پھر یہ ایسا لگے گا کہ تم پہلے سے ہی serious نہیں تھے تمہیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ کسی کے دل کو جیتنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے سمو اپنے ساتھ جو ہوا تھا وہ بتانے لگا بینہ اپنا اور ننگی کا نام لیے کہ اس نے کچھ دے کے گلت فہمی پال لی ہوگی اور پھر وہ تم سے disgusting محسوس کرنے لگا ہوگا آپ کو یاد ہو تو ننگی نے بھی بلکل ویسے ہی کیا تھا گوانشو نے سمو سے کہا کہ لیکن میں اس گلت فہمی کو کلیئر کرنے کی لیے ساری باتیں ایکسپلین کر سکتا ہوں سمو نے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے کہا کہ لیکن تمہیں ایکسپلین کرنے کا مواقع ہی نہ ملے تو